بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بھی جہاں ہوں خوش ہوں آباد ہوں آمین میں آج لے کر آئی ہوں مکس پکوڑے اور علو کے پکوڑوں کی ریسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے بیسن لے لیا تین کپ اس کو میں نے چھترہ سے چھان لیا تھا چھان کے میں نے ایک بڑے باول میں ڈال لیا اس میں جائیں گی پسی ہوئی مرچے ون ٹی سپون کے برابر بیکنگ سوڈا جائے گا ون ٹی سپون نمک جائے گا اس میں ڈیر ٹی سپون کے برابر باقی آپ نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا کریں اس کو اچھی طرح سے ہم بیسن میں مکس کر لیں گے نمک مرچ اور سوڈے کو بیکنگ سوڈا اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گے اور اچھی طرح سے اس کا بیٹر تیار کر لوں گے ایک دم پانی نہ ڈالا کریں ونہا رنی ہو جائے گا بہت زیادہ جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دو درمیانے سائز کے آلو لیں چلکہ اتار کے دھوکے میں اب اس کو سلائسر کر رہی ہوں سلائسر کر کے اس کو پانی میں میں ڈال دوں گی تاکہ یہ کالے نہ پڑے یہ دیکھیں بلکل باریک باریک نکل آتے ہیں اس میں سلائسر میں اب میں مکس پکوڑا کا تیار کر لیتی ہوں میں نے آلو لیے تھے دو دھوکے اور ان کو گریٹ کر لیا ہے دھوکے اور پانی میں نہیں چوڑ کے ان کو دیکھیں اس طرح میں نے رکھ لیا ہے پودینہ ون فور کپ کے برابر لیا ہے اور دو ڈالی پیاز لیا ہے ان کا چلکہ اتار کے اور اس طرح میں اچھی طرح مسل لوں گی تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے پیاز اس جگہ پہ آپ چاہیں تو پالک بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اور سابت دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں سے نکال کے میں نے اس طرح ڈال لیا اور اس میں آلو کو اچھی طرح بیسن میں کوٹ کر کے جھڑکا کے جو فالتو ایکسٹر ہوگا بیسن وہ نکل جائے گا کٹورے میں باقی میں اویل میں ڈالتی جاؤں گی اویل گرم کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گولڈن براؤن ہوتے جا رہے ہیں یہ پکوڑے اور اتنے اچھے پھولے پھولے بنے تھے آپ بھی بنائیے گا لازمی وہ دیکھیں آلو کے پکوڑے میں نے سارے تیار کر لیا ہے میں بنا رہی ہوں مکس پکوڑے اس میں سارے ڈال دوں گی میں جو پیاز وغیرہ میں نے کٹ کے رکھا تھا تیار کر کے بیسن میں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں یہ دیکھیں طریقہ میرا یہ دیکھیں اس طرح اٹھائیں آپ اور ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا چپٹا کریں اور پھر ڈال دیں اویل میں اویل گرم میں ادھر میں نے درمیانی آج کیوئے چولے کی بہت زیادہ تیز نہیں کریے گا اور نہ جل جائیں گے پکوڑے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے یہ دیکھیں میں طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو اس طرح ہم سارے گولڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ کے پاس چھوڑی ہے تو چھوڑی سے کر لیں ورنہ اس طرح جس سے آپ فرائی کر رہی ہیں چھنے سے اسی سے ہم اس طرح پریس کریں گے تاکہ اندر تک اویل چلا جائے اور سیکھ جائیں پکوڑے ہمارے اندر تک کے کچھے نہ رہ جائیں یہ دیکھیں اس طرح پریس کر رہا تھا میں نے اب اس کو میں دوسری سیٹ سے سیکھ رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سیکھ جائیں اندر تک پکوڑے کچھے نہ رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کتنے زبردست بنے پھولے پھولے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے مزے کے بنے تھے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ اندر تک سکھے میں املی کی چٹنے کے ساتھ کھا رہے ہیں ہم لوگ باقی بچے کےچپ وغیرہ کے ساتھ کھا رہے ہیں املی کی چٹنے کی ریسیپی میرے چینل پر ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور کمنٹس لازمی کیا کریں مجھے انتظار رہتا ہے کمنٹس کا آپ لوگوں کے چلیں جی آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوں اللہ حافظ امان اللہ